اسلام علیکم جسے کہ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترکی اسکالرشپ ٹونٹی ٹونٹی ون کا پروسس کیا ہے کمپلیٹ اس میں کون کون الیجیبل ہے کیا الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اپلائے کیسے کر سکتے ہیں کیا پروسیجر ہے اور کون کون سے ڈاکیمنٹ ریکوائیڈ ہوں گے تو سارا سب کچھ ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے ترکی اسکالرشپ ٹونٹی ٹونٹی ون تو یہاں پہ اس کی اپلیکیشن جو اسٹارٹ ہوگا وہ ٹین تھ جنوری مطلب کے کل اسٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی ڈیڈلائن جو ہے وہ ٹونٹیتھ فیب ٹونٹی ٹونٹی ون مطلب جو ہے وہ تقریبا آپ کے پاس فورٹی ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایزیلی اور آپ جو ہے وہ ایچ ان ایوریتھن یہاں پہ دیکھ کے کمپلیٹلی ڈسکریپشن میں یہاں پہ ایچ ان ایوریتھن آپ یہاں پہ پڑھ کے اور اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بریف ڈسکریپشن میں میں آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی اورگنائزیشن یہاں پہ جو ہے وہ اسکولرشپس ٹونٹی ٹونٹی ون ہے ڈپارٹمنٹ آل فیلڈ آف ڈپارٹمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ جو بھی ہوتے ہیں آل فیلڈ آف سٹڈی وہ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس کے لیے بھی ہے مطلب کہ انڈرگریجورٹس کے لیے بھی ہے ماسٹرز کے لیے بھی ہے ایم فیل کے لیے بھی ہے اور پی ایچ ڈی ڈگریز کے لیے بھی ہے فولی فنڈڈ ہے اپلیکیشن فارم آپ کو آن لائن فیلپ کرنا ہے اس کے بعد پہ نمبر آف ایوارڈس نوٹ نون انٹرنیشنل اور اس کے بعد جو ہے وہ دی ایوارڈ کین بی ٹیکن ان ترکی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیمچ جنوری جیسا کہ میں نے آپ کو ڈیڈ لائن بچا دی وہ ٹونٹی فیب ٹونٹی نڈی ون ہے الیجیبیلیٹی کی رائٹی ایریا یہاں پہ آپ کمپلیٹلی پڑھ سکتے ہیں اپلیکیشن فارم آل آراؤنڈ دی ورلڈ کین اپلائے یہاں پہ دنیا میں آپ کہیں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کنٹری وائز جو ہے اس میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کونسی کنٹری الیجیبل ہے کونسی نہیں ہے تو آل آور دی ورلڈ سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بیچلرز کے لیے میں ایک کلیر چیز کر دوں یہاں پہ کہ سٹوڈنٹس فور بیچلرز ڈگری مست ہوا منیم آف سیونٹی پرسنٹ اینڈ انڈر ٹونٹی ون ایئرز سب سے پہلے بیچلرز کے لیے یہاں پہ ٹونٹی ون کی ایج ہونا ضروری ہے ٹونٹی ون سے اب اب جو ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتے الیجیبل نہیں ہوں گے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ان کا ایف ایسی میں جو ہے وہ ریز intricate ہونا چاہیے لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر میڈیسنز ایم بی بی ایس یا پھر جو ہے وہ فورمیسی بغیرہ کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں تو اس میں میکزیمم آپ کا نائنٹی پرسنٹ ہونا چاہیے minimum جو ہے وہ آپ کا 90% maximum آپ کا 90% سے ابب بھی ہو سکتا ہے لیکن جو last year کا جو process تھا اس میں میں آپ کو clear بتا دوں کہ اس میں جو eligible ہوئے تھے scholarship کے لئے تو وہ تقریبا 90% اور 90% سے ابب والے ہی ہوئے تھے لیکن apply کر سکتے ہیں maybe اس scholarship میں maybe آپ eligible ہو جائیں لیکن میں جو ہے آپ کو clarify کر رہا ہوں کہ 90% والے easily eligible ہو سکتے ہیں اس کے بعد applicants who wish to apply for master's degree should have a bachelor's degree 16 year education with at least 75% and under the age of 30 30 سال سے کم ان کی عمر ہونی چاہیے اور 75% جو ہے وہ ان کا percentage ہونا چاہیے students were PhD degree should have a master's degree تو 18 year education اور اس کے بعد 75% اور 35 age سے 35 age ہونی چاہیے 35 سے کم اس کے بعد researchers and outstanding academics جو ہے وہ یہاں پہ all over language requirement تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ overall جو بھی courses ہوتے ہیں وہ 80 to 90% جو ہے وہ ٹرکیش میں ہی ہوتے ہیں ٹرکیش اپنی جو ہے وہ ٹرکی زبان میں ہی وہ study completely کیا جاتے ہیں اس کے بعد کوئی ایک آدھی course ہوتا ہے جو انگلیش میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ necessity نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ انگلیش کا certificate ہونا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ضروری ہے تو جس ایک proficiency letter چاہیے ہوتا ہے ان کو اور جو ہے وہ دوسرا کوئی بھی نہیں وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ٹرکیش زبان سیکھنے کے لیے ٹائم پیریٹ دیا جاتا ہے اس میں آپ ٹرکیش سیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو بھی courses ہوتے ہیں وہ آپ completely کر سکتے ہیں یہاں پہ important note no requirement of IELTS یا TOEFL ٹھیک ہے اس کے بعد there is no application fee no need no need of acceptance later ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ applications will receive for bachelor مطلب undergraduate master mphil اور phd programs offered یہاں پہ جو ہے وہ there are all ٹرکیش universities are participating in the ٹرکیش scholarships 2021 for international students to choose from in ٹرکی scholarships applications یہاں پہ general science میں بھی آپ apply کر سکتے ہیں natural science medicines mbbs sciences engineering and technology social sciences humanities arts and all others ٹھیک ہے اس کے بعد interested and eligible candidates are encouraged to apply for turkey bulsari bursalari scholarship 2021 by following the given procedure ٹھیک ہے instructions to apply don't contact any agent or consultant آپ کو کسی ساتھ بھی رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں apply by yourself help جو ہے وہ آپ completely کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو چیز بتا جاتا ہوں کہ آپ نیچے دیئے گئے link پہ کلک کر آپ completely apply کر سکتے ہیں اس کے بعد بعد بھی اگر آپ کو کوئی difficulty پیش آ رہی ہے آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے آپ کو problem ہو رہی ہے because یہاں پہ جو Turkish scholarship ہے اس میں تقریبا جو ہے وہ بہت سارے students foreigners ہوتے ہیں وہ تقریبا apply کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مطلب کافی حد بھی country جو ہے وہ یہاں پہ restrictions نہیں ہے کسی country کے لئے تو اس کے لئے یہاں پہ each and everything آپ دیکھنی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ apply کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی difficult ly پیش آتی ہے کوئی کسی قسم سوال ہے آپ کمنٹ سیشن میں آپ وہاں پہ آکے apply کر سکتے ہیں اس portal پہ apply کر سکتے application by post are not entertained ٹھیک ہے post کی ضرورت نہیں ہے آپ کو send کرنے کی applicant can give preference of 12 universities in this single application portal یہاں پہ آپ کو ایک اور فائدہ ہے کہ آپ یہاں پہ 12 universities select کر سکتے ہیں universities are in Turkish language all applicants will learn Turkish language for one year but some of them can offer English programs but they demand IELTS TOEFL and other equivalent certificate English professions یہاں پہ زیادہ تر universities جو ہے وہ Turkish language میں ہی course کرواتی ہیں لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ایک سال کی Turkish زبان بھی سیکھ نہیں پڑتی ہے ایک سال کے لیے اس کے بعد پھر دوسری universities ہیں کچھ جو English programs میں course کرواتی ہیں لیکن اس کے لیے پھر وہ IELTS اور TOEFL کے demand بھی کرتی ہیں required document national IDR passport academic transcripts or degrees academic resume recent photo language test if choosing university required اگر آپ کوئی ایسی university چوز کرتے ہیں جس میں وہ IELTS اور TOEFL کی demand کرتے ہیں پھر اس میں وہ آپ کا language test بھی لیں گے research proposal for PhD candidates یہ master undergraduate can پھر یہ undergraduate کے لیے ہوتا ہے recommendation letters یہ master کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ کوئی مطلب ایسے ہی apply کرنا ہے اس میں جو آپ سے demand رکھتے ہیں وہ complete آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو apply here یہ link show ہو گا اس پہ klik کریں گے تو complete جو ہے وہ turkey scholarship کی site پہ آ جائیں گے یہاں پہ you need to register before initiating an application کھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ register کر کے apply کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ account create کر کے اور apply کر سکتے ہیں یہ account create کرنے کے بعد میں complete اس application پہ video بناوں گا جو میں بہت جلد upload کر گا کوشش کر گا کہ میں بہت جلد upload کر سکتے ہیں اگر آپ post کے علاوہ بھی اگر upload کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے upload کر دیا ہے تو آپ میرا telegram channel جو join کریں اس میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں complete updates دیتا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اس complete ویڈیو میں جو بھی link میں نے use کی وہ میں ویڈیو کی دیسکرپشن میں دے دوں گا ایسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا جو بھی انٹرن شپ آن لائن کورس یا سکول شپ کے حوالے سے جو بھی اپڈیو ہوں گی میرے پاس وہ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے کمنس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے یہ فارم فل بھی کر دیا ہے تو بھی مجھے کمنس سکیشن میں بتائیے ملتے ہیں آپ سے اگر 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 مجھے تب تک اللہ حافظ